اینسی گورنر جنرل پاتستان کا پیغام ملک کے نام عرومت باللہ منت شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سال کے تین دن ہمارے ملک کی تاریخ میں بہت اہمیت نقصے ہیں پسیس کے سو میں پیدایت سودا ہوگا قائد آجم کی تمام عمر کی پوزیشوں کا شاندار محاصر ہے اور ایک گیارہ سسٹمبر کو قائد آجم ملک کے پاکستان قائم کر کے اس جہان فانی سے مقصد ہوئے اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَٰهِ رَاجِهُو دنیا میں اور ملک بھی ہیں لیکن ان میں اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ پاکستان ایک ملک ہونے کے علاوہ ایک پیغام بھی ہے حقوبت مسلمین کا پیغام حقوبت عالم کا پیغام حقوبت عام کا پیغام قائد آجم نے اس پیغام کی اشاد اور پاکستان کی نشنوان کی ذمہ داری ہمارے کندوں پر ڈال دی اور جاتے وقت یہ فرما گئے کہ خدا نے تم کو سب کچھ دے رکھا ہے تمہاری ملک کی بنیادیں استوار ہو چکی ہیں اب یہ تمہارا فرض ہے کہ ان بنیادوں پر تمہارا کھری کرو قائد آجم کی یہ بطیعت ہمارے دلوں پر نقص ہے ہم کو کس عمر کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ کس عمرت کی تعمیر میں محنت، دیانت، عظم اور استقلال کی ضرورت ہے قائد آجم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے آج کے دن ہمارا فرض ہے کہ ان کے نقص قدم پر چلنے کا احد کریں قائد آجم مرہوم و مقفور سے ہم پاکستانیوں کو جو عقیدت ہے اس کے اظہار کا بہترین طریقہ ہی ہے کہ ہم ہمیشہ ان کی مثال کو سامنے رکھیں پاکستان وہ سے زمین ہے جس کے ایک ایک ٹکرے کے لیے قائد آجم نے اپنا پسینہ بہایا تھی یہ وہ سے زمین ہے جس کے حصول میں شہید آنے وطن میں اپنا پون بہایا تھی اس ترزمین کا تحفظ اور اس ترزمین کا استحقام ہمارے اولین فرائض میں سے تھی کسی ملک کو حقیقی معنوں میں استحقام اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ملک کے رہنے والے یک جہتی اور یگانگت سے کام کریں سب کا راستہ ایک ہو سب کی منظر ایک ہو یعنی تب ایک ہو یہی ایکہ تھا جس کی بدولت ہمارا پیغام حفظ اس پین سے لے کر چین تک پھیل گیا تھا اور یہی ایکہ ہے جس کی بدولت ایک مدوہ پھر انشاءاللہ ہمارا کاروان زیادہ پائمہ ہوگا پاکستان پائند آواز سب کی گیا پاکستان پانیو قرار باو声 سب کی باوش سوچید سب کی بیرکی سوچید